بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیو نہیں ہے آڈیو ہے اور یہ کوئی پرینک کال نہیں ہے اوریجنل کال سکیم کال ہے جو کل میرے ہزبنڈ کو ایک فراڈی اور نو سربازوں کی ٹیم کی طرف سے آئی تھی کیسے میرے ہزبنڈ نے اپنی اکل دانشمندی اور حکمت اور فن اور مزا کے ترور ان کو بھی ان کے انداز میں ہی جواب دیا آپ لوگ اس آڈیو کو سنیں گے آپ لوگ کو مزا بھی آئے گا اور آپ لوگ اس سے آگاہ بھی ہوں گے کہ کیسے ہم نے اس سے بچنا ہے چلتے ہیں آڈیو کی طرف زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھو گی آپ لوگ نے پوری آڈیو کو سننا ہے وہ کیسے ہمارے رشتہ دار بنے ہیں بلکہ میرے ہی بھائی بن کے وہ کال کر رہے ہیں ذرا سنیں تو سہی اے رانا ممود سلہری صاحب نے میرے وڈے پاس سالہ صاحب اے ہور کون گیا اپنا ہور رانا شاہد صاحب گئے نے رانا شاہد اپنے کی لگ دے نے اوہ میرے پاس اگے لگ دے جیو بھی خالانے پتر خالانے پتر کیڑے ملک گئے نے سعودی عرب گئے جی سعودی عرب میں کون گل کر رہے ہیں میں نہیں پہچھانے آہم آہم میں لوا بھائی پچھانی پچھانی لگن دے گیا اپنی ماشاء اللہ مرضی آہ بھائی جان میں رانا شاہد ہی گل کر رہے ہیں اوہو بڑا فرق آگیا اللہ درزتوں گھانے پہتے ہیں گھانے پہنے پہنے نہیں ہوتا نہ ہو تھاڑی دعا جائے رانا بھائی شکر اللہ دا اور سہت بیعت کارپاک آرہے ٹھیک نے اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ تو سیسرا ہوتے اللہ دا بڑا کرم بلکل ٹھیک اور کامشام ٹھیک جا رہے ہیں بغیرز کامشاہ پاچکال جیسا پاکستان اللہ عادرے ہو جی کامشاہ بنے آہم یہ تاہی ہے اللہ اللہ معالی ٹھیک تباہار کرے گا آمینہ اللہ حمدللو tigers اچھیک کوئی کامش ہوں چھٹا جا بسم اللہ کرا پراہ ہو کب کرے اور پیسے تھوڑے جا پہنے پیسے لگا پراہ کول عمادہ تور تھے آہ کوئی گار نہیں پراہ خواہ کول پراہ کول پہ جسا پھائے رہیں کی امانت ہوتا ہے براہ پراہ wahصے کبکار کنیا لیکن کا بطیقہ ہے لے 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 تو سی میں نے اپنا شناختی کار نمبر لکھا دیو آئی دی کار کا نمبر ہاں جی لکھو ہاں لکھا دیو پیجا ہے سینتی پانسو ایک سینتی پانسو ایک انی سو ستائی انی ستائی آہ تریٹ ایک ڈیش تین سینتی پانسو ایک انی سو ستائی انی ستائی تریٹ ایک ڈیش تین آہ بیرکو تیرا ہاں جی ہے میرا تے اپسی اوہی نمبر جیلے ساڑھے چال رہے ہیں ہاں 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 ٹھیک ہوگیا پر آجی ہے نا میں نے پندرہ میں لگنے نہیں کوئی گالی تو سی فارے میں پیج پر آنا پھر کار کرنا دے پر آنا کسی نے گالا نہیں کرنی ہے اور مہربانی کرنی ہے اے میری دے تو آڈی گال ہے سمجھ لوگ کبھر سے دفن ہوگی ہے ہاں ٹھیک لوگ بڑی میں پھاری آہا تو یہ ٹرانسفر کر کے کوئی مسئلہ ہی ہے میں آج کہا رہی ہے تو اسی ملودع دیو چلو ٹھیک ہوگی اپنا میں کافتے ہیں اسے دیکلوان کے نمبر تو دائی ہی دینا بینک جی اے بینک چاہیے کوئی نمبر تو اپنے شراغتی کارن تا برد موبائل نمبر بھی ایک کی ہے ہاتھ میں نہیں میری نمبر تو دائی میں بینک جنہاں میں لگا میں کارلوں میں ملنی ہے پر میں یو بیل بینک جو یو بی ایل چی پیج جو ہے یو بی ایل کار دیکھو اولی ہے باہر ٹھیک ہو گیا پاہر ایسے نمبر دیتا ہوں پیج جانا بھائی کال نہیں ملنے آج نہیں ملنے چلو چک گیا آج میں ایسے کامے کے جان رہا ہی تو میں کال للا گا کوئی کال نہیں جناب لے اسلام علیکم شاہد بھائی آ رہی ہے آ رہی ہے آ باشا اللہ اے آیا تو پانچ کی لاکھ رو پیدا آ گیا چار لاکھ ستانی ویزار آٹھ سو آئے سبھے لے ان تو اٹھی امانت ہے جناب جدو پر آگے گا رہا دو جناب پر آنو بھائی 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 پہنٹی پر آ دیتے پین پور نمبر لکھ لو کے میسیج کر دیا اے اب میسیجی کار چڑھے ہو رہا ہے ان پینسل لی پہی دی نیرے بیٹھے نہ بتی گئی بتی گئی دی آفین پور تنو لکھ کے میسیج کر دیتے کوئی گا بکی ہو بینک کالے تنو کال کرنگے کراچی دو ٹھیک، کوئی کا لی انہوں نے تسی کال کر لیا جے پھر اکارا اگلہ تیم دے دیں گے پھر اسے تیم دے جا کے یو بی آل بنک چکتوانے کوئی کا لی کوئی کا لی کوئی کا لی کوئی کا لی ہو زائرہ ٹرانسفر کر دیا تیم کوئی کا لی تسی پر میرے نا رافت جرے ہو تھی جدو انشاءاللہ کبھو گے پیسے تو آئی امانت ہے نہیں نہیں بڑی مہربان ہے نہیں نہیں بڑی مہربان ہے کردہ ہماری دو اسلام دے ہوتے انشاءاللہ چلو کوئی گالی پر دیسے بیٹھے ہوتے کوئی گالی پر دیسے بھی کر رہا ہوئے گا تو پھر میں لیڈا ہوں گا میں روم سے جا کے کال کر دا ہوں گے انہوں نے کال کر لیا جو میں کنفین کو میسنج کر رہا ہوں گا کوئی کال نہیں پر لے لکھا ہڑے ہو کیونکہ انہوں نے پتھی گئی دیا ہے پینسل نہیں اب ٹھیک دس منٹ بعد بینک کے نمائلے کی کال آجاتی ہے وہ سنیں جی سلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بات کر رہا ہوں کراچی سے یو بیل بینک کی درف سے جی علی بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں خریہ سے اللہ کا کرم ہے جی بھائی آپ سنائیں ٹھیک ہے بھائی جان علی بھائی دعائیں آپ کی آرکھیں سر آپ کی آجی کار پہ پیمت آئی ہے سر بہر لے ملک سے آپ نے منگوائی ہے سر بہر سے پیمت جی میری خالہ کے بیٹے ہیں رانا شاہ صاحب نا آپ اپنا نام بتا دیجئے سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے جی حاشر خان حاشر خان جی حاشر خان آپ کا نام ہے حاشر خان ٹھیک ہوگا سر جس نے پیمر دیجئے اس کا نام کیا سر رانا شاہد محمود رانا شاہد محمود رانا شاہد محمود نے پیمر دیجئے رانا شاہد محمود نے ٹھیک ہوگا وہ آپ کی کیا لگتے ہیں سر رشتے میں سر مجھے تو زہر لگتے ہیں لیکن ہے خالہ کے بیٹے سر کیسے آپ کیسے سر بات کر رہے ہیں سر زہر ہی ہوگا کیا لگتے ہیں سر آپ کے خالہ کے بیٹے لگتے ہیں خالان کے بیٹے رکھتے ہیں خالان کے بیٹے ہیں ٹھیک ہو گیا سر ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے والد صاحب کا نام ہے محمد علی محمد علی ان کے والد کا نام ہے محمد علی ان کی والدہ محترمہ کا نام سر بشیرہ بی بی بشیرہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے میرے سر ابو کا نام ابو تو فوت ہو چکے ہیں تو ابھی سوچنا پڑے گا کہ کیا نام ہے وہ میں دیکھتا ہوں نہیں سار جی آپ بہت چھوٹے تھے جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے بتایا ہی نہیں نا تو ابھی آئی ڈی کا آپ کے لئے آپ کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں آپ کو نام نہیں پتا کبھی ضرورت ہی نہیں سار پڑی ہاں جی سار ان کا نام ہے سغرا سغرا بی بی سغرا بیگم سغرا بیگم آپ کی والدہ کا نام ہے سغرا بیگم آپ کا زلہ کون سا ہے سر سر زلہ لکی مروت لکی مروت سے بات کر رہے ہیں لکی مروت سے ٹھیک ہو گیا سر چین میں رہتے ہیں گاؤں میں نہیں سر پیڑ گاؤں جسے ہم کہتے ہیں نا ادھر جی جی سر گاؤں کا نام کیا ہے چاک ٹھٹھا خلیل چاک ٹھگا خلیل آپ کا گاؤں ہے ٹھٹھا خلیل ٹھٹھا ٹھٹھے اردو بے ٹھٹھا 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 خلیل آپ کا گاؤں ہے ٹھٹھا ٹھٹھا وہ پاکستان میں کھاں پے رہتا ہے جس نے پیمرڈ دیجی ہے سر جی وہ اتھر رہتے ہے ڈیرہ غازی خان ڈی ای خان ڈیرہ غازی خان میں وہ رہتے ہیں ڈیرہ غازی خان میں ٹھیک ہو گیا سر پیمرڈ کون سے ملکسی آئی ہے سعودی عرب سے پیمرڈ کیا ہے چھویس گھنٹوں کا ٹھیک ہے آپ بائی بتا رہے تو یہ آج لیٹ شروع کی ہے تو وہ اگلے دن ملتی ہے کوئی اس طرح کوئی بتا رہے یہ آپ کی پیم سر اب میری بات سمجھنے کی کوشش کریں پلی جی بلکل بلکل بیمت ہے یہ آپ کی آئی ڈی کار پر آ چکی ہے اس کے اوپر ٹائم لگا ہوا چھویس گھنٹوں کا سر ٹھیک ہے کل دو بجے کے بعد سر آپ کے نزدیک کوئی بھی یو بی البرانت ہے سر آپ نے ادھر جانا ہے سر اپنے شناستی کار کی فوٹو کاپی جمع کروانی ہے میسیج اور پین کور نمبر دکھانا ہے جی جی اور جو سر آپ کی پیمت ہے چار لاکھ ستانویں ہزار ساسکو جی جی اور دوسری بار میری بیان سے سننے سر کل دو بجے کے قریب آپ کے موبیل پر ایک اور میسیج آئے گا تصدیق کی میسیج سر ٹھیک ہے یہ سر یہ پیمت ہے نا سر یہ آئی دی کارڈ والی ہے اس کے اوپر ٹائم لگ چکا ہے چیویس گھنٹوں کا یہ پیمت آپ کی پینڈنگ پر چلی گئی ہے سر ٹھیک ہے آہ وہ بتا رہے سے لیے دو بجے کے بعد آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو بجے کے بعد سر اپنی پیمت آپ یو بی البرانت سے جا کے نکلوا سکتے ہیں سر ٹھیک ہے کل دو بجے آپ کے نمبر پر ایک اور میسیج آئے گا سر اور میسیج اور پینکور سر آپ نے کسی کو نہیں دکھانا سر آپ کو پتا ہے حالات کا سر آپ کسی کو موبائل لیتے ہیں وہ میسیج اپنے نمبر پر سینڈ کر لیتے ہیں میسیج دلیت ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی سر بینک والوں کی نہیں ہوگی سر آپ نے ہاتھ رکھنا سر اپنا موبائل نہیں کل کسی کل تک سر آپ نے کسی کو دینا ہے سر ٹھیک ہے نہیں دیکھر یہ موبائل تو اکثر میری بیگم کے پاس بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی چھپا گئے تو ہے نا ایک ہوگی سر آپ اپنی بیگم کو دے دیجئے سر جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ جی جی ٹھیک آپ کو پیلٹ کریں باقی دو بجے کے بعد اپنی پیمت آپ جا کر رسی کر سکتے ہیں سر ٹھیک ہے اچھا یہ کیش کی صورت میں سر ملتی ہے یا ادھر وہ جو ریال بیجی ہے انہوں نے اس صورت میں ملے گی سر یہ کیش ملے گی پاکستانی آپ کو کرنسی ملے گی سر کیکو ادھر سے چینج ہوکر آئی ہے پاکستانی کرنسی مل گیا مطلب یہی چار لاکھ کتنے اٹھانوے دا ساس ہو یہ مطلب پیسو کی شکل میں ملے گیا یا آلی ملیں گی جی جی سر یہ آپ کی پاکستانی کرنسی ملے گیا یہ جو لکی برمد ہے ادھر نا ریال بھونی چینج ہوتے نا تو میرا بارے لیے مسئلہ ہوتا ہے بھائی اگر کہتے ہیں کہ یا وہ اب پیسے میں نہیں سر یہ آپ کی پاکستانی کرنسی آپ کو ملے گی سر ٹھیک ہے سر کل دو بجے کے بعد آپ جا کر یو بیل بینک سے اپنی پاکستانی آپ رسیب کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی انشاءاللہ کل دو بجے اگر کہتے ہیں تو میں ادھر ہی رہتا ہوں یو بیل چلا جاتا ہوں کہ یہاں سے کوئی تقریباً آدھے گئے انڈے کا سفر ہے ابھی چلا جاتا ہوں بینک کی کال کے بعد اب دوبارہ سے اس پہلے والے مندے کی کال آگئی ہے وہ سنیے ذرا مرد سلام عل士ب مرد سلام علستب آپ پہنچے تو انہوں پین نبرا آجے گا تھے تُسیوں لے کے چپ کر کے پہنچ جو میں جناب کہتے ہو تو میں رات منجی ہو تھے ڈالنا کوئی مسئلہ ہی نہیں آسا کہتے ہیں نہیں نہیں رات رہے ہیں دی لوڑ نہیں بس کال دو وجہ ہی تُسی رابطہ کرے ہو ہاں انشاءاللہ دو وجہ ہی کوئی گا ایک نمبر لکھیا جے پہ جانا ہے ایک کھلو جیو ذرا لکھنے پہ رہا یا کہتے ہو تُسی میں ایسا ہی پیج رہا نہیں نمبر لکھ لو دوسری میں تو انہوں پھر سمجھا دا ہاں لکھ لو دوسری ایک کھلو جیو فرہا لکھنے پینسل ہاں کی ترہا کشڑی جانے ایک تینے آنے بھی جڑے نا لکھنے پینسل ہاں ہولڈ کرتے رہا جے ہاں تیو بھیکو پینسل پینسل دسلی آرہا شاہد بھائی جانا آرہی گے کال سو دوتو نا لکھیو نمبر لکھنے پینسل لکھنے پینسل میری نظر ہے سرچ کمزور ہو یہ دیتے ایل لکھے ہو جی آجی شاہد بھائی لکھائے ہو زیرو ترہ تین سو چھتی زیرو تین سو چھتی ترتالی چھوڑا چھوڑا لکھائے ترتالی چھوڑا نو سو باتتر نو سات دو نو سو نمبر ستے رہے بھائی اچھا جی اے شاہد بھائی آبیل کو زیرو تین سو کلو جو اوہل مندسل اے پاڑھ کے دس سو زیرو تین سو چھتی ترتالی سولہ نو سو باتتر ہاں جی اے نمبرہ پھائیے تو ہاں جی اشرف تو گجراہ تھا جہنسل جنسی آلا ہاں جی اشرف صاحب نے اچھا اچھا اے نا پھائی جنسل ہاں جی اشرف ہو میں تینہ نا روم ہاں جی اچھا ہاں جی ہاں جی ہاں ہو میں نے کفیل بھی کال آگیا تے میرا کوئی اچھا عصافắtاب تھی ہاں جی اشرف ایشرف نا رہا جہنسل جنسل جنسل جانسل گجراہ تھا پاکستان آہو جنسل پہ ادھرے بندے بار آیا اوڈا نمبروں نے ہاں اوڈا نمبر ہے بھائی میں دینا چی ایک لاکھ چاریز آر بھیا ایک لاکھ چاریز آر بھیا ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے یہ ہونا پائی ایک کفیل میں نکال کیتی ہے میں نکال کیتی ہے میں نکال کیتی ہے میں نکال کیتی ہے تو پاکستان پیس کے آگیاں سارے وہ میرے نا پاتمیزی کر رہے ہیں کفیل ہے وہ دی ہے سی دیتا سی دینا بھائی ان کال کرو ہاں جی اشرف نوئے دے گل نا کال دا ٹائم لو میں پانیا پائیس ان پتا بیا پردیس کوئی کاتا باتا نہ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے گل کال دا ٹائم لو ادھا اک چھسی سے نہ ماتے ہاں جی اشرف تا نہاں گجرات رہندہ با ٹھیک ہو گیا جی یہ نمبر جینا جیچو نے کروایا ہے کنورد جیچا جیچا ٹھیک ہے چنگا کی تا پھیک ہے میرا نمبر جیچ چھے نا کال نہیں پہنی پہن گے یہ نمبر جیچو نے کرویا ہے تو اسے ڈالے کال کریا ہے تو میں پانچ کلل منٹر پہ پہنے اس کے پاس پہنے لو میں کرنا ہے آج جی اشرف نیخیجی نہیں جی تو اب اس کا دوبارہ فون آگیا ہے کہ کال کیوں نہیں کی آمی علیکم آمی میلو میں مار کیٹوز اس اصلا جب برہ پیسے موقع دے ہاں میں میں لوڈ کروا کر رہا ہے رہا کہا کہ آپ کو پیسے کی نہوں کہا باروت body اطلب آپ اتناک اللہ شاید اللہ بلکہ آپ کو درهمEN ملائے کہا اللہ علیکم اسلام علیکم مجنسی ہاسپٹل چے لیکن میں کہا لیکن میں اگر کار کی تھی کفیل نہیں ہو دے کفیل نہیں ہو لیکن میں نے چاہی دا پہی ایک الکی چاری زیاروی میں دو لکھ نبے زاروی دار دی فیز پانی ہے دماغ دا مریضہ دماغ دا پریشن کرنا ماں توکن ایسکی ڈانٹو ایوہ مجنسی ہسپیٹل جو بیٹھا میں ہے او دا چاہتا فون آئے کہندہ ہے یارو کفیل ایڈا پہنچ ہو دا ہے او حاجی صاحب نے بتانے کی فون گیتا تھے او تے مہاری گاتا ساننا میری تکال ساننا میرا توکن ایسکی ڈانٹو ایوہ مجنسی ہسپیٹل جو بیٹھا میں نو ادے کنٹ دے اندر ایک لاکھ چاری زار پیہ ہونے چاہیے دا با دو لاکھ دو لاکھ نبے زار پیہ ڈانٹو ایوہ مجنسی ہسپیٹل جو بیٹھا او دماغ دا پریشن کرنا ساڑھے چار بجے تے میں نو پہمد چاہی دیا پہی ہونے ادے کنٹ دے اندر اگر اگر ادے کنٹ دے اندر دے دے گا ٹھیک ہے نہیں تو کفینوں کے کال کیسی یا نہیں ہوں دبارہ کر دینی ہے نہیں تو پاسپورٹ کامل ہے کہ خروج لاکھوں نے پاسکتانے چاہیے ہم نے احسانہ کرے ہو بڑا پہنچود بند ہے تے تسی انہوں پیسہ کوئی نہ چڑھے ہو لیکن او دے نا ایک تے آپ نے بھی دماغ دا لاج کرا ہو تے او دا بھی کرا ہو کیونکہ وہ بھی تسی کتے او دے آت چڑھ گئے ہو تسی دے ماشاءاللہ پاکستانی پائی تو وہ تے چل گیا جہاں چڑھا آکے تے کہن دا پہ اور بیج منو گاڑا کٹی یعنے مہا پہن دیا تے کڑھا یعنے آج یہ شرف صاحب لیں اب دوبارہ سے پہلے فرادیہ کے کال آ رہی ہے آج درہ کوئی اور سے سنیے گا صاحب لیکم شاہد بھئی ہاں جی بھالے کے برام ہاں جی ہاں جی بھئی ہاں جی سارا گال ہو رہی ہے ہاں جی سارا بڑے باتمیز بندے نہیں یار کی کیا ماندہ میں کہتا ہے یار میرا دماغ دا اپریشن ہے تے جی انجم انو پہے چاہی در میک ہے یار کالت آکے دزار کارلا ہے نہیں مر چلا دوں کتے اے نہیں میں گجرات کسی ہستالا میک ہے یار تو اربی جو پراہ ساڈن ہو تھے گالا پینٹ یعنی کفیل پینچ اربی جو گالا کرتا پہ ہے وہ پتا ہے کہ یہ گالا پہ جام کہتا ہے جی وہ میں بڑا کرو مہن آلے تو ہی آتے میرا دماغ دا اپریشن ہے دماغ دا تو اٹا اپریشن ہونا لہا وقت ہی ہوئی دا تسی ایک کمبیک ہے ایک دین نہیں دہار کرتے پہ یار ایک چالی تھی کہ گالا ہے اللہ خیار کرے کال لہرہ بہرہ ہو یہ نہیں ہے جنہیں مرضی پیسے میں کے تیری ساری فیس میں آدھا کر دینی ہے اللہ خیار کرے گجرات آکے نا تو تو کام بھی جائے لیکن ہے گوہ پڑا ہے یہ پتہ ہے گالے کیا ایک گالے ہے کہ ہاں کفیل میں نے دسیا ہے مریض اسپطال چاہ یہ ہوئی دا کوئی ٹوکن داخل کرایا کوئی ڈاکٹر دی فیس دینی ہے کوئی احسان دی گالا پسندیا کفیل میں نے دسیا ہے کہ وہ کی پیجان مجبوری ہے تانو پتہ لالا پردیش ہے کوئی کٹاواتا نہ کروا دے ہوئے نہیں وہ نا فرطم کی بھی لائی ہے کہتا ہے میں ہاں کفیلوں کہنا کہتا پاسپورٹ ہے کی اندھے ہوتاں ڈائیڑا ہے کام کام موگن دائی ہے جی وہ واقعہ وہ آکھتے تھے خروج لوا میں کہا یار آجی صاحب توڑا مریض ہے میں ہن کوئی گالے نہیں کرتا ہے اسپسندی گالے نہ کرو تو اسی ہے بادشبونی علی گالے تھے گالے پیسے ہاں دی ہے نا تو اسی اپریشن شروع کرو تو ہنو کالے پیسے پہنچ جانے دے نا کیلہ کوئی ڈاکٹر نہ آتا ہے یا ناکٹر نہ آتا ہے میری سنو چھوٹی جی توسی انہیں مہر پانی ہے کسی کو تھوڑے بہتے چھوکے نا انہوں کے جو چلو ہوتی مجبوری ہے کوئی تھوڑے بہتے پیہتو باقی چلو کالتا ٹیم لے لو آہو تو میں آتے کیا جی آجی آجی صاحب میں ساری فیس توسی کالتا چاند کے ہنڈے توسی اپریشن شروع کرو اللہ خیر کرے گا یا ناکٹر نہیں مندے میں کہا یار اللہ رحم کرے ڈاکٹر مجھا رہے فرشتہ نے پاکستان دے ایک ایڈی گال لے گے چاند کے ہنڈے نہیں کر دے آہ ناکٹر نہیں جی کفیلو فوندہ لگا یا تو کفیلو آج صاحب فوند کرو کام از کام عربی جی گالانہ کٹے میں کہا میرے پائی بڑے پریشان نے کوئی سالہ عربی چاہرے کی کی بھوکو آس کردھا پہا تیلی بھائی اصلا کرو مہر بانی ہے کوئی تھوڑے پیسے بڑھا گیا انہوں پیجو آہ جلو دی مجھے پوری بانگی ہے انہوں پیجو کارلو پیجو کیا ہے میں کہا یار کوئی آج دا دیر کارلائے نہیں جی میں دو پائی میری تھا چھوڑ لو کارلے آج دا دن نکنے آہ اے سوا چار ہو اے کوئی گھلی پانچو بہتا کو دے کارلو کو کارلو کارلو پیجے میں نہیں لو آدنہ ایک اڈی گھال کیتی ہے تسی انہوں کارل دا کرو گھل بھائی گھلو انہوں کارل کرو انہوں کچھو کسہ پیجے کی مسئلہ آہ کوئی کارلو کسہ پیجے دیلھ لاکتے اسی پیسے چیز بھی نہیں نینا جانا تے دوسری کارلو دوسرہ ہے کارلو کارلو وہ کہتا ہے جناب وہ شکرہ تھے کوئی شرتے انہوں نے انہوں نے لینی کیتا تو آڈے پران ہو میں کہا تو آڈی آجی چیز تھی پیاسا سکھ رکھاتا پردیس پریشان کرو میری در بھائی پردیس پیسے کارل کرو انہوں نے دوبارہ کارل کرو اور پوچھو کتا پیج رہے کی مسئلہ آہ آہ ٹھیک ہے تسی بے فکر اسے اسے میرے پر حالوں پریشان کیتے ہیں نہیں یار میں کہا جیسا تو اسے آج ہی نہیں کہا شروع کر دیتی یہ نا کسے دی مجبوری نو میں کہا تو اسی چاند کینٹے نہیں کات سکتے رات میں رہے گی نہیں کہیے میں کہا چلاندے آپ پہو دینے رہے دینے رہے گا دینے رہے گا دینے رہے گا دینے رہے گا دیکھا ہے کہ کام مز کام ایڑا شیخ اللہ ہے نا کام کفیل اللہ وہ تے کٹ کروائے نا کہ یہ کہ پریشن پاہلے جو پہنے کال کرو توسی انہوں نے کال کرو انہوں پوچھو بھی کتاں پیجرے کی مسئلہ بیلکل توسی بے فکر ہو جا توسی اپنے اتحان اللہ رحم کرے کام کرو ہے پاکستان چاہ سی مجودہ اللہ رحم کرے پراہ مجودہ ہے ایمی ایسی ہے آنے اور میں آج ہی نو کی ہے میں کہا ایسا گال سنو اربیچ نا گانا کٹے اربیچ نا گانا ہی بڑی ہیں سنیا سختوں دیا نے تو میں گانا کٹے لانا موسیقا جی تو می یویٹabilی میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو کال سن کے بہت ہی مزا آیا ہوگا ہم لوگ بھی کل کے ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ اتنے وہ بے وکوفتے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ لگی کہ اگلے والا جو بندہ وہ سارا کچھ جانتا اور کیسے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اور ان کو کسی بھی بات سے شک نہیں ہوا آپ لوگ نے ساری اگر کال سنی ہوئے تو آپ لوگوں کو صحیح آئیڈیا ہوگا تو یہ آئیڈیو یا ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو اور اپنی آرڈینس کو آویر کرنا تھا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے پاکستان کے پہلے حالات اتنے خراب ہیں اوپر سے یہ سارے فراڈ تو ویڈیو شیئر اس لیے کی کتنا سٹریس والا مہول ہے چلیں آپ لوگ تھوڑا سا اسی کے بحاف پہ ہس لیں ارانہ جاس کی تو آپ لوگ نے پرینک کال سنی ہوں گے یہ ہماری اریجنل کال ہے کوئی پرینک کال نہیں ہے ابھی بھی آگے اور بہت زیادہ تھی لیکن ان لوگوں نے بتمیزی کی اور گالیاں نکالی تھی اس وجہ سے وہ میں شیئر نہیں کر رہی کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا بات تحزیبی ہے ہسائیں ہسانے کا موقع بھی ملے گا جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں ان کو تو یہ ساڑھی اور ویڈیو کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی جو میرے بہن بھائی پنجابی نہیں جانتے ان لوگ کو بتانے کا یہ ہے کہ یہ میرے ہزبن نے کیسے حاضر جوابی اور عقل مندی اور دانش سارا کا سارا اس کو فن اور مزا بنا کے یہ سارا کا سارا کیا لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھے ہاتھ تو مجھے بار بار ہسی جب وہ کال میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے کر رہے تھے تو مجھے ہسی صرف اس بات پہ آ رہی تھی کہ کوئی ایک پوائنٹ بھی وہ نہیں پکڑ رہے کہ یہ اگلا بندانہ ہمیں جان چکا کہ ہم فرادی ہیں نو سرباز ہیں تو ان نو سرباز اور فرادیوں سے ہشیار رہے ہیں اپنے خاندان اپنی فیملی اور سب لوگوں کو اویر کریں کہ ان کے باتوں میں آ کے جو ہے وہ اپنے پیسے اور اس طرح اپنے آپ کو جو ہے نقصان نہ پنچائیں یہ لوگ تو بیٹھے ہی دوسروں کو نقصان پنچانے کے لئے ہیں تو ابھی آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی اپنا اپنے گھر والوں کو اور اردگرد کا خیال رکھیں تب تک جب تک نئی ویڈیو نہیں آتی اللہ حافظ فی امان اللہ